مراحل میں حکومت کیا لگتا ہے آپ کو کہ معاشی اصلاحات میں کامیاب ہو پائے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بری مچ دیکھیں میں اس بات سے تو کتا ہے نظر کہ جو بھی حالات ہیں جو آئندہ آنے والے حالات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ things are getting tougher اور جب آپ میں اس سے بات کرتا ہوں دیکھیں کہ آج آپ کو سب سے بڑا benefit یہ ہو گیا ہے کہ oil کی prices کافی گر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو آپ کا inflation ہوتا ہے جو ایک روپے پہ 0.29% کا جو پڑھ جاتا کا oil کا اس کی وجہ سے آپ کو کافی benefit ملتا ہے اور اچھی بات ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ابھی tax collection نہیں ہو پا رہی ہے اور تیسرا جو سب سے بڑی stability کی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اپنا home ایک recipe ہے کہ ہم current account deficit کو control کر کے رکھ رہے ہیں اور surplus میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ currency stable لیتی ہے آپ کی جیسے ایک دو آپ نے دیکھا ہوگا آئی تھی کہ جی کہ آپ کی ڈالر کی value IMF نے کہا تھا 339 روپے ہو جائے گی ministry of finance نے لکھا تھا 295 کا اور ایک Bloomberg کی ایک ایس تھی through certain research house ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ جی 350 تک جا سکتا ہے اگر آپ کا current account deficit 14 billion dollar کا ہوگا تو آج آپ دیکھ لیں تو اللہ صاحب آپ نے جو picture paint paint کی ہے تو پھر آپ تو ڈالر کو اب 330 پہ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ IMF ہو گیا ہے اور اس کے بعد تو اب آپ کی prediction تو 330 کی ہوگی نا کہ جی یہ by next june 330 ہوگا ڈالر میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے جب ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ یہ 235 کا ڈالر ہے اور آپ کو بھی پتا ہے یہ ہے یہ میری research نہیں ہے بہت سارے houses کی research اور بھی ہے goldman's egg کی بھی ہے optomers کی بھی ہے اور Bloomberg کی working کو بھی اگر میں reverse angle میں کرتا ہوں تو وہ بھی آج کی حساب سے 243 سے اوپر ڈالر پاکستان کا نہیں آتا مگر میں آپ کو having said this اگر آپ import کھول دیں گے تو یہ تو 400 کا بھی ہو سکتا ہے اگر import آپ نے روکی جیسے ابھی ہم روکی رکھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈالر 235 کا ہونا چاہیے یہ 280 کا بھی ہونا چاہیے آج آپ دیکھیں گے نا تو 30 پیسے ڈالر گرا ہے